حازہ حد لفظ کے شروع میں آپ اس حازہ کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حازہ بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حازہ جواب دیے گا حازہ بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بکم یا اخوانی و اخواتی في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ اسے آخر تک سنیں گے ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم ترقیب اضافی کو لے کر جملے بنانے کی مشق کر رہے تھے ترقیب اضافی کے ذریعے سے ہم نے جملے کا پہلا حصہ بھی بنایا اور اسے جملے کا دوسرا حصہ بھی بنایا آئیے میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ترقیب اضافی کو جملے کا پہلا اور دوسرا دونوں طرح کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور جب ہم اسے رسول کی طرف مضاف کریں گے تو پھر تنوین ہٹ جائے گی طاعت الرسولی طاعت اللہی یعنی رسول کی طاعت اللہ کی طاعت ہے طاعت الرسولی طاعت اللہی قرآن مجید میں ہے من یتعی الرسول فقد اطاع اللہ تو اسی کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں تو کہیں گے طاعت الرسولی طاعت اللہ حب الرسولی حب اللہ حب کے معنی ہوتے ہیں محبت محبت بھی عربی کا لفظ ہے ہم اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں محبت الرسولی محبت اللہ محبت الصحابتی محبت الرسول یعنی صحابہ کی محبت رسول کی محبت ہے حب اور محبت دونوں لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے محبت کے لیے حب الصحابتی حب الرسولی وحب الرسولی حب اللہ کچھ اور مثالوں سے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کتاب اللہ حب اللہ قرآن مجید میں آیا ہے وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اب ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ حبل اللہ کتاب اللہ حبل اللہ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں دین اللہ حبل اللہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ دین الاسلام حبل اللہ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں يَوْمُ الْقِيَامَتِ يَوْمُ الْحِسَابِ قیامت کا دن حساب کا دن ہے يَوْمُ الْقِيَامَتِ يَوْمُ الْحِسَابِ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں يَوْمُ الْقِيَامَتِ يَوْمُ الْجَزَائِ جَزَا کے معنی ہوتے ہیں بدلہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے قریق الرسول قریق الجنت یعنی رسول کا راستہ جنت کا راستہ ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں قُرَتُن قُرَتُن کے معنی ہوتے ہیں بول گیند قُرَتُلْ قَدَمِ قدم کے معنی ہوتے ہیں فُوٹ لُعْبَتُن کے معنی ہوتے ہیں کھیل گیم الْرِيَابَ الْرِيَابَ یعنی ورزش ایکسرسائز تو ہمیں کہنا ہے قُرَتُلْ قَدَمِ لُعْبَتُ الْرِيَابَتِ قُرَتُلْ قَدَمِ لُعْبَتُ الْرِيَابَتِ یعنی فُوٹبال ورزش کا کھیل ہے قُرَتُلْ قَدَمِ لُعْبَتُ الْرِيَابَتِ لُوغَتُ الْعَرَبِي لُوغَتُن کے معنی ہوتے ہیں لینگویج زبان بھاشا لُوغَتُن اب ہم اس کی اضافت عرب کی طرف کر رہے ہیں لُوغَتُ الْعَرَبِي لُوغَتُ الْقُرْآنِ یعنی عرب کی زبان قرآن کی زبان ہے لُوغَتُ الْعَرَبِي لُوغَتُ الْقُرْآنِ آئیے ایک مثال ہو لیتے ہیں مدینة مومبائی مدینة مومبائی یعنی مومبائی شہر جب ہم اس طریقے سے بولیں گے مومبائی شہر تو اس کو عربی میں ترقیب اضافی میں رکھ کر بولیں گے جیسے بولتے ہیں کہ مومبائی شہر تو بولیں گے مدینة مومبائی مدینة تجارہ مدینة مومبائی مدینة تجارہ یعنی مومبائی شہر تجارت کا شہر ہے بزنس کا شہر ہے ناظرین اکرام یہ ایک طریقہ ہے مضاف اور مضافلے کو ملا کر جملے بنانے کا اس کے علاوہ ہم مضاف اور مضافلے پر حرف جر کو بھی داخل کر سکتے ہیں جیسے ہم بولیں گے مسجد النبی مسجد النبی فی مدینة نبی فی مدینة نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے نبی کی مسجد نبی کے شہر میں ہے مسجد النبی فی مدینة نبی آپ نے یہ دیکھا کہ مدینة نبی یہ مضاف مضافلے والی ترکیب ہے جسے ترکیب اضافی کہا جاتا ہے اس پر فی داخل ہوا جو کہ حرف جار ہے تو فی براہ راست اپنے بعد والے لفظ کو مجرور کرے گا مدینة پر زیر کیوں آیا کیونکہ اس پر فی داخل ہو رہا ہے اور نبی پر زیر کیوں آیا کیونکہ نبی مضافلے بن رہا ہے فی مدینة نبی اسی طریقے سے ہم کہیں گے الجوال فی غرفت حامد الجوال فی غرفت حامد جوال یعنی موبائل حامد کے کمرے میں ہے تو غرفہ پر زیر کیوں آیا کیونکہ اس پر فی آ رہا ہے فی اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتا ہے اور زیر جر کی علامت ہے حامد حامد پر جر کیوں آیا یا یہ مجرور کیوں ہے کیونکہ یہ مضافلے بن رہا ہے غرفہ کا تو مضافلے بھی مجرور ہوتا ہے اور جس پر حرف جر آتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے الجوال فی غرفت حامد اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الجوال فی جیب القمیسی جیب کے معنی پوکٹ اور قمیس یعنی شرٹ الجوال فی جیب القمیسی موبائل شرٹ کی جیب میں ہے اسی طریقے سے ہم مزید کہہ سکتے ہیں الطالب فی مکتب استاذی طالب علم استاذ کے آفیس میں ہے مکتب سے مراد یہاں پر آفیس ہے طالب علم استاذ کے آفیس میں ہے پوچھا گیا این الطالب آپ کہہ سکتے ہیں الطالب فی غرفت الاستاذ فی مکتب الاستاذ الطالب فی قاعت الدراسہ قاعتن کے معنی ہوتے ہیں حال اور دراسہ یعنی سٹڈی تو آپ کہہ سکتے ہیں الطالب فی قاعت الدراسہ الطالب فی مکتب الجامعہ مکتبت اس کے معنی ہوتے ہیں لائبریری الطالب فی مکتب الجامعہ طالب علم یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے الحیوان فی حدیقت الحیوان حیوان کے معنی ہوتے ہیں جانور الحیوان فی حدیقت الحیوانات جانور چڑیا گھر میں ہے حدیقت الحیوانات چڑیا گھر کو بولتے ہیں اسی طریقے سے ہم بول سکتے ہیں انا فی حدیقت المدینہ انا فی حدیقت المدینہ انا فی ملعب ریاض میں ریاض کے پلے گراؤنڈ میں ہوں میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہوں سکن کے معنی ہوتے ہیں رہائش گاہ رہنے کی جگہ اور ہاسٹل کو بھی سکن بولتے ہیں میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہوں ناظرین اکرام آئیے اس ترقیب اضافی کی مشک کے بعد ہم سوال و جواب کے ذریعے سے ترقیب اضافی کی مشک کرتے ہیں سوال ہے کتاب من حاضر کتاب من حاضر اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے یہ کس کی کتاب ہے تو کہیں گے کتاب من من سوال کے لیے آتا ہے اس کے معنی ہم نے بتایا تھے کون اور اگر اسے مضاف مضافلے کی طرح ہم استعمال کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے کس کی کتاب من کتاب یہاں پر مضاف بن رہا ہے اور من مضافلے بن رہا ہے کتاب من کس کی کتاب حاضر یہ کتاب من حاضر یہ کس کی کتاب ہے چونکہ کتاب من میں سوال چھپا ہوا ہے اس لیے ہم نے اسے پہلے رکھ دیا اور حاضر کو بعد میں استعمال کیا حالانکہ جب حاضر والے جملے ہم نے بنائے تھے تو اس میں حاضر کو ہم نے پہلے رکھا تھا لیکن یہاں پر سوال ہونے کی وجہ سے ہم نے حاضر کو بعد میں رکھ دیا اور جس لفظ میں سوال چھپا ہوا ہے اس کو ہم نے شروع میں رکھ دیا کتاب من حاضر یہ کس کی کتاب ہے تو جواب ہوگا حاضر کتاب المدرسی یہ مدرس کی کتاب ہے یہاں پر حاضر کو ہم واپس پہلے لے آئیں گے شروع میں لے آئیں گے اور کتابو کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں گے اور من جس کے ذریعے سے سوال ہو رہا تھا اس کی جگہ پر ہم اس شخص کا نام رکھ دیں گے جس کی کتاب ہے کتاب من حاضر حاضر کتاب المدرسی جوال من حاضر حاضر جوال المدیری یعنی یہ کس کا موبائل ہے آپ کہیں گے یہ منیجر کا موبائل ہے حاسوب من حاضر حاضر حاسوب الاستاذی مکتب من حاضر یہ کس کا اوفیس ہے آپ کہیں گے حاضر مکتب فلان کسی کا نام بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں کسی کا احدہ بھی ذکر کر سکتے ہیں حاضر مکتب سلیمان یہ سلیمان کا مکتب ہے یعنی اوفیس ہے حاضر مکتب العمید حاضر مکتب العمید یعنی یہ پرنسپل کا اوفیس ہے اسی طریقے سے اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ یہ کرسی کس کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کرسی من حاضر یہ کس کی کرسی ہے تو اسی حساب سے آپ جواب دے سکتے ہیں ناظرین کرام اسی طریقے سے ہم دوسرے انداز میں بھی سوال و جواب کی مشق کر سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں پوچھنا ہے کیا یہ حامد کی کتاب ہے تو ہم پوچھیں گے حال حاضر کتاب حامدن یا ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اکتاب حامدن حاضر ایک تو یہ ہو گیا کیا یہ حامد کی کتاب ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کیا حامد کی کتاب یہ ہے دونوں طریقے سے سوال کیا جاتا ہے اردو میں بھی تو اسی حساب سے ہم عربی میں بھی سوال کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ کہنا ہے کیا یہ حامد کی کتاب ہے تو پھر حاضر کو ہم پہلے لائیں گے اور کتاب حامدن کو بعد میں لائیں گے حال حاضر کتاب حامدن حال حاضر کتاب حامدن کیا یہ حامد کی کتاب ہے اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے کیا حامد کی کتاب یہ ہے تو پھر اس صورت میں ہم حاضر کو بعد میں رکھ دیں گے حال کتاب حامدن حاضر اور حل کی جگہ پر جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ابھی آتا ہے اکتاب حامدن حاضر کیا یہ حامد کی کتاب ہے جوال حامدن حاضر اہادا شاہن الجوال شاہن کے معنی ہوتے ہیں چار جل شاہن اس سے پہلے آپ نے لفظ سنا تھا شاہینتن شاہینتن کے معنی ہے ٹرک لیکن یہاں پر ہے بغیر تاکہ صرف شاہن شاہن کے معنی ہوتے ہیں چار جل اب اگر ہمیں کہنا ہے اہادا شاہن الجوال تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم ہادا شاہن الجوال لا ہادا شاہن الحاسوب لا ہادا شاہن البطاریہ بطاریہ بیٹری کو کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں ہادا شاہن البطاریہ اسی طریقے سے اینہ کے ذریعے سے بھی سوال ہو سکتا ہے این کتاب محمدن این شاہن الجوال این مسجد النبی پھر آپ کہہ سکتے ہیں شاہن الجوال فی الحقیبت شاہن الجوال علل رفی فی الحقیبہ یعنی بیگ میں شاہن الجوال فی الحقیبت شاہن الجوال علل رفی رف کے معنی ہوتے ہیں ریک شاہن الجوال علل رفی موبائل کا چارجر رف پر ہے یعنی ریک پر ہے این مسجد النبی مسجد النبی فی المدینتی این بیت خالد بیت خالد قریب اسی طریقے سے این ام خالد ام کے معنی ہوتے ہیں ما یا این ام زید این ام عثمان ام عثمان کہاں ہے یا عثمان کی ما کہاں ہے این ام عثمان ام عثمان فی البیت ام عثمان فی المطباخ اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی سے راستہ معلوم کرنا ہے کہ ائرپورٹ کا راستہ کہاں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں این طریق المطار این طریق المطار ائرپورٹ کا راستہ کہاں ہے این طریق المستشفى مستشفى یعنی اسپتال کا راستہ کہاں ہے این طریق المستشفى این طریق المحتہ اسٹیشن کا راستہ کہاں ہے تو اس کا جواب آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور اس کے جواب کو بھی آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں آپ کو سڑک پر خاص طور پر نئے شہر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی آپ کو کسی سے راستہ پوچھنا ہے تو پہلے آپ اینہ لائیے اس کے بعد طریق اور پھر اس کے بعد وہ چیز ذکر کیجئے جس کا راستہ آپ پوچھ رہے ہیں اب جیسے آپ کو ائرپورٹ کا راستہ معلوم کرنا ہے آپ کہیں گے این طریق المطار یا اگر آپ اسپتال کا راستہ پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے این طریق المستشفى ناظرین اکرام آئیے اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا اگر کوئی شخص یہ سوال آپ ہی سے کر لیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں این طریق المستشفى تو اس کا جواب ہوگا طریق المستشفى یعنی مستشفى اسپتال کا راستہ لیفٹ سائٹ پر ہے طریق المطاری ائرپورٹ کا راستہ یا ائرپورٹ روڈ رائٹ سائٹ پر ہے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں